خواتین حضرات انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین پیش کرتی ہے جس کے ذریعے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی صحت کو اپنی فیملی کی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں اپنے ورکنگ آورز کو بچا سکتے ہیں اپنے پیسے کو بچا سکتے ہیں تو یہ اس کا جو ہم آپ کو مضمون پیش کر رہے تھے گردوں کے پتری اور مسانی کے پتری کے بارے میں اس کو چوتھا اور آخری حصہ ہم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہیں گے یورین یورین ٹیک کی پتری کے بارے میں جو ہم نے معلومات آپ کو دیں اس کے بعد ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پٹاشیم سٹریٹ کا استعمال یا لیمن کے رس کے استعمال سے خوراک میں پٹاشیم کا اضافہ ہوتا ہے اور پتری دور کرنے کے لئے سٹریٹ فراہم کرتا ہے تو یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی لیمن کا جویس جویس وغرا بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں نمبر آٹھ پیدائشی طور پر موجود نقائص منابتی نقائص کی جانچ اور درست کی ڈیٹیکشن اور کریکشن آف برث ڈیفیکٹس یعنی یوریڈی ٹریک کے اندر جو برث پیدائشی ہیں ان کو کسی طرح صحیح کر دیا جائے کیونکہ اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے تو بار بار پتری بننے کا عمل ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر یا ریڈ کی ہڈی میں نقص کی وجہ سے مسانے سے پشاب کی خارج ہونے پر کنٹرول نہ ہونا یا دیگر وجوہات جو پتری کے سبب بننے والے نقائص کی جانچ اور درست کی بہت ضروری ہے درجہ بعدہ تمام جو ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی ہے گردے کی پتری کی روکتام کے لیے پانی یا پینے کی دیگر اشیاء کا استعمال کیفین کا حامل یا شفاف اشیاء کا استعمال خصوصا گرم موسم میں ضروری ہے کافی کا استعمال کافی کا استعمال پشاب کے دباؤں کو بڑھاتا ہے اور پتری اگر باہر آ جائے تو باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے نمک کے استعمال میں بھی کمی کر دیں تازہ لیبوں کا رس پانی میں شامل کر کے استعمال کریں یہ عمل جسم کو پٹیشم سے ٹریٹ فرام کرتا ہے جس سے پتری کا مرض لاحق نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ مومی مقدار میں کیلشم کا حامل یا دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کریں بائیو کیمیکل انیلیسس کے لیے چوبیس گھنٹے کا پشاب جمع کیا جاتا ہے اور پتری کی وجوہات کو سمجھے کے لیے پتر کی کیمیائی جانچ بھی بہت ضروری ہے مریض کو کس وقت نیفرولوجسٹ یا یورولوجسٹ سے کب مشورہ کرنا چاہیے اگر ہر پتری کے مریض کو اسپیشلسٹ کو دکھا کر ماہرانہ رائے لی جائے تو بہت اچھا ہوگا بسورت دیگر وہ مریض جن کو پتری کے تکلیف ہو یا ایک سنے پتری نظر نہ آئے نون کیلشم سٹون یا پتری کیلشم کے بغیر پتری ہو یا جس میں کیمیائی طور پر کیمیائی طور پر میٹابولک پتری ہو یا پشاب کے راستے میں ریکاورڈ بننے کے باس بننے والی پتری ہو یا پتری کے ساتھ گردہ بھی ناکارا ہو اس صورت میں فوراں ماہرین سے رابطہ کر کے خاص ادایت لینی چاہیے سب سے اہم بات جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سارے مسائل پتری بننے کے مسائل پانی کے وجہ سے بہت بہت زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پانی کی سپلائی جو ہے اس میں وہ سالٹس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے جو پانی کی سپلائی ہم کو ملتی ہے نارمل جو سٹی کی وارٹر سپلائی ہے خاص طور پر شہروں میں اس کے اندر سالٹس کی کمپوزیشن بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اب ان چیزوں کے ذریعے مسلسل یعنی کہ ہمارے گردے جو ہے بہت زیادہ ہیوی سالٹس کے اس کے اندر رہتے ہیں اور وہ سالٹس جو ہیں کسی بھی صورت میں اگر اس کا جمنا شروع ہو جائے تو وہ پتھی کی شکل اختار کر لیتے ہیں تو پانی کے انالیسز کر کے ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے حکومت کے ذریعے سٹی گورنمنٹ کو کہ اس کے اندر کیا کیا سالٹس موجود ہیں اگر وہاں سے ہم اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ عوام الناس تک جب پانی پہنچتا ہے تو اس کے اندر بیشمار آلودگی اور اس میں سالٹس موجود ہوتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے لیول پہ پانی کا انالیسز بہت اماندران طریقے سے کیا جائے اور پانی کی سپلائی کو بہتر بنا جائے یہ تو سٹیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا لیکن اگر دیہاتوں میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی صورتحال بہتی پیچیدہ اور مشکل ترین ہے کیونکہ وہاں پر دیہاتوں میں پانی کی صفائی کا فلٹریشن کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور پانی جو ہے وہ عام طور پر دریاؤں سے یا نہروں سے حاصل کیا جاتا ہے جو انتہائی گدہ اور مٹی اور سالٹس وغیرہ کی امیزش شدہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس پانی کو نتھار کر مٹکوں میں یا کسی جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد استعمال کر لیے جاتا ہے جس کے وجہ سے بہت زیادہ کیمیکلز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور پتھی کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہینڈ پمپس جو ہیں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی زیر زمین پانی کو اوپر لے کر آتے ہیں اور زیر زمین پانی میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ کیمیائی مواد شامل ہو جاتا ہے جو پانی بارش کے ذریعے زمین پر گرتا ہے تو زمین کے اندر موجود بے شمار کیمیائی ازہ جو وارٹر میں حل ہو سکتے ہیں وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی پانی جو ہیں آہستہ سے نیچے نیچے جا کر جمع ہو جاتا ہے اور وہی پانی جو نلکوں کے ذریعے یا کوئے کے ذریعے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو ہارڈ وارٹر ہے اس کے استعمال سے یہ پتری اور سٹون کا مرز جو ہے نا بہت زیادہ تعداد دیکھنے میں آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پانی کی سپلائی بہتر ہونی چاہیے سٹی گورنمنٹ کا فرض ہے اگر وہ نہ ہو سکے تو ہر فرد کو خود صاف پانی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے جو ہے آپ جو بھی طریقہ استعمال کریں جو بھی کرنا چاہیں یعنی کہ بائلنگ کر کے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائلنگ کر کے استعمال کیا جائیں اور بائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرسٹلز ہیں وہ بھی طے میں جم جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیکٹریہ بھی ختم ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہوگا اپنی فیملی کی صحت کا خود خیال رکھنا ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آگائی حاصل کر کے اور ان مشروعوں پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو اپنی فیملی کی صحت کو اپنے بچوں کی صحت کو بچا سکتے ہیں